اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک اور نئی ریسپی جو بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں مزیدار جی ہاں آج میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار لا جواب ویجی ٹیبل چکن مکرونی جی آج ہم اس میں کیا ایسا ڈالیں گے جس سے ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ آئے گا اور بالکل ریسٹورنٹ جیسا ٹیسٹ آپ کو گھر میں ملے گا اور کون سی ہم اس میں سیکرٹ چیز شامل کریں گے جس سے ٹیسٹ بلکہ ریسٹورنٹ جیسا ہو جائے گا اور جلتی سے یہ آسان ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں ریسپی اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چکن ویجی ٹیبل مکرونیز بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم کڑائی میں کھلا سا پانی لیں گے اور دو چمچ کی قریب ہم اس میں آئل شامل کریں گے یہ ہم نے دو ترقی مکرونیز لی ہیں اور اب ہم گرم گرم پانی میں ڈال دیں گے اور ایک بار ہم مکس کریں گے اور مکرونیز کو ہم تقریباً دس میٹ بوائل ہونے کیلئے رکھ دیں گے آپ بیچ میں چیک کر لیجئے گا دس میٹ گزر چکی ہے مکرونیز ہماری اچھے طریقے سے بوائل ہو گئی ہے اب ہم اس میں جو پانی ہے اس کو ہم سٹینر کی ہیلپ سے چھان لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مکرونیز ایک دم کھلی کھلی بنے تو آپ اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی اوپر ایڈ کر دیں اسی مکرونی آپ کی جڑے گی نہیں اب ہم مکرونیز بنائیں گے مکرونیز بنانے کے لیے یہ ہم نے دو چمچ کی قریب آئل لیا ہے اور ایک چمچ ہم باریک چوب کر کے لیسن لیں گے لیسن کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے بہت زیادہ آپ فرائی نہ کیجئے گا بلکہ آپ ہلکا سا لیسن کو فرائی کر لیں اب ہم اس میں ڈھا دیں گے تین سو گرام چکن جو ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے یہ ہم نے بولنیز چکن لیا ہے مکرونیز بنانے کے لیے جو آپ چکن شامل کریں اس کو ہمیشہ بلکل چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کیجئے گا اب ہم چکن کو فرائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ میٹ اب ہم اوپر سے پانچ میٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ چکن جو پانی چھوڑے اس میں چکن گال جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چکن ہمارا دن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو اس نے چھوڑا تھا وہ بھی ایک دم ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو سپائسز ایڈ کریں گے ایک چمچ کی قریب ہم اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور آدھا چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے صرف اور صرف ہم اس میں دو مثالے ہی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں دو گاجر ایڈ کریں گے جو ہم نے بلکل چھوٹے کیوپس میں کٹ کر لی ہیں گاجر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک عدد شملا مرچ ایڈ کریں گے جو ہم نے اس طرح کیوپس میں کٹ کر لی ہے اب ہم اس میں ایک کپ کے قریب بوائل مٹر ایڈ کریں گے جو ہم نے ہلکے سے بوائل کر لیے تھے مٹر ڈال کر ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ اپنی پسند کی کوئی سی بھی ویجی ٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں ویجی ٹیبل ڈالنے کے بعد ہم بہت سادہ نہیں پکائیں گے میکرونیز کے اندر ویجی ٹیبل جو ہوتی ہیں وہ کھڑی کھڑی اچھی لگتی ہیں اب آ جاتی ہے باری سوسز کی ہم اس میں سویا سوسٹ ڈالیں گے چائے کے تین چمچ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چیلی سوس یہ بھی ہم تین چمچ ایڈ کریں گے اور اب آ جاتی ہے باری کیچپ کی ہم اس میں پانچ چمچ کی قریب ٹوماتر کیچپ ایڈ کریں گے اچھا جی یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ ہم بند کو بھی لاس میں ڈالیں گے کیونکہ بند کو بھی جلدی سے گل جاتی ہے بند کو بھی ڈال کر ہم میکس کریں گے اور ایک مٹ تک ہم بند کو بھی ڈال کر پکائیں گے تاکہ یہ بھی سوفٹ ہو جائے بند کو بھی ڈالنے کے بعد ہم نے جو میکرونیز بوائل کی تھی وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور میکرونیز کو ہم بہت اچھی طریقے سے میکس کریں گے اگر آپ مزید اس میں کیچپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے پانچ چمچی ایڈ کی ہے اچھے طریقے سے ہم میکس کریں گے بچوں کو میکرونیز بنا کر دیں تو بچے بہت خوشی خوشی کھا لیں گے اور بچوں کے لئے سبز گتو ویسے بھی ہیلتھ کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے طریقے سے میکس کر لی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی امیزنگ لا جواب ہماری چکن میکرونیز ویجیٹیبل تیار ہو چکی ہیں آپ ہی یہ اپنی فیملی کے لئے بچوں کے لئے ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے اگر ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیگر بیل آکھن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیروں تینکس فر واشنگ اللہ آفیس